یہ جو آج تقریب منقد ہو رہی ہے اس لحاظ سے نہایت قابل قدر تقریب ہے کہ ہمارے صوبے کے انتہائی معزز شخصیات ان تمام شخصیات کے معزز خاندان اور ان کے معزز رخاق آج جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں محترم جناب افتخار محمد صاحب خاور خان محمد صاحب کلیم اللہ تورو فضل اہد خان اور اس کے علاوہ جتنے حضرات اس تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنی باقیدہ وابستگی کا اعلان کرن کیا ہے میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی پوری جماعت کے کارکنوں کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس فیصلے کو مبارک فرمائے اور تقویت دینے کے لئے ان کی ہمیں ضرورت تھی اور انہوں نے اپنی شخصیت اپنی سیاسی اہمیت اس کو آپ کی محنتوں آپ کی جد و جہود اور آپ کے قافلے کا حصہ بنا دیا ہے سب سے بڑی خوشی ہمیں ان کے اس پیسے پل میرے محترم دوستو یقینا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ صرف ملک کے کسی خاص حصے کے مشکلات نہیں گزر رہے ہیں یہ صرف ملک کے کسی خاص حصے کے مشکلات نہیں پورا پاکستان بہرانو مشکلات معاشی مشکلات کی طرف ایسا دھکیلہ گیا ہے اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلہ گیا ہے بین الاقوامی ایک منصوبے کے تاتھ جو قوتیں آج دنیا میں اسلام اور مسلمان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ہم نے ان سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اور اس سازش کو پیچھے دھکیلہ ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ اُبر دے گا انگھوکا نہیں دیں گے انشاءاللہ میرے محترم دوستو ماضی کی حکومت اب ایک قصہ پاری نہ بن چکی اس جماعت نے اس کی قیادت نے نئی نسل کو سوائے خرافات کے سوائے گالیوں کے اور سوائے بدتمیزی کے اور کوئی درس نہیں دیا ان کی تربیتگاہ میں ہماری نئی نسل کو یہی کچھ ملا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک کی پوری تاریخ آپ کا ایک ایک قول آپ کا ایک ایک اٹھنا اور بیٹھنا آپ کا ایک ایک فرمان صحابہ اکرام کی روایتیں سب ہم تک پہنچی ہے کوئی رہی نہیں دو باتیں رہ گئی ہیں ایک یہ کہ اس دور کی کوئی گالی امت کو منتقل نہیں ہوئی اور دوسرا یہ کہ منافقین کی کوئی روایت آج امت کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ کو تاریخ اور شریعت کے حوالے سے ان کا مستقبل معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ان کی گالیاں تاریخ میں رہیں گی اور نہ ان کا منافقہ نہ کردار اور نہ اس حوالے سے ان کے خرافات کبھی تاریخ پر نقش نہیں ہوں گے تاریخ پر اگر نقش ہوں گے تو آپ ہوں گے آپ کی قربانیاں ہوں گی آپ کی آواز ہوگی اور آپ کا نارے تکبیر ہوگی یہ کچھ چیزیں ہمارے تاریخ کا فیصلہ آپ کیوں کیوں کی